ہیلو دوستو میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے بھارت اور نیو جلینڈ کے بیس تین مچوں کی چل ریس ریزی کا تیسرا ونڈے آج ان دور میں کھیلا جانا ہے روحیت سرما کی اگوائی والی بھارتی ٹیم کا لقصے اس مقابلے کو جیت کر کی ویو کو صفحہ کرنا ہوگا بھارتی ٹیم کے پاس اس مقابلے کو جیت کر آئی سی سی ریکنگ میں نمبر ون پر آنے کا سنیارا موقع ہے ان دور کے ہول کرش ٹیڈیم میں کھیلے جانے والے تیسرے ونڈے میں بھارت کی نظر نیو جلینڈ کا کلین سیپ کرنے پر ہوگی اس سے پہلے بھارت نے پہلے ونڈے میں نیو جلینڈ کو بارہ ون سے آرادا اور وہیں دوسرے ونڈے میں آٹھ وکٹ سے بھارت نے نیو جلینڈ کو مات دیتی بھارتی ٹیم اس میچ کو جیت کے ساتھ ہی سیریز پر تین جیرو سے کبزہ جمع لے گی اس میچ کو جیتنے کے ساتھ ہی بھارتی ٹیم کے پاس نمبر ون بننے کا سنیارا موقع ہے اس سیریز میں سلامی بللیوہ سب منگل بہت اچھی فارم میں چل رہے ہیں انہوں نے پہلے مقابلے میں دور ستک جڑا اور وہیں دوسرے میچ میں نابا چالیس ان کے پاری کھیلی کپتان روی سرما نے بھی دوسرے مقابلے میں اردسک کے پاری کھیلی تھی وہیں تیسرے میچ میں بڑا سکور بنانا چاہیں گے وہیں سیر لنگا کے خلاف دو میچ اور منگلہ دیس کے خلاف ایک ستک لگانے والے اڑا ٹکولی پہلے دو میچ میں ناکام رہی تھے ایسے میں ان کا لقصے بڑی پاری کھیلنے کا ہوگا تیسرے ونڈے میں عمران ملک کے کھیلنے کے پوری سنبھاؤنہ ہے انہیں محمد سراج یا محمد سرمی کی جگہ موقع مل سکتا ہے اسپین گیند باجے میں یو جویدر چیل کے نام پر وچار کیا جا سکتا ہے حالانکہ کلدی پیادہوں کے باہر رہنے کی تنبھاؤنہ نہیں ہے کیونکہ اٹھائیس سال کے اس چیمپئن چینیمن گیند مانے حالی کے جنہوں میں بھارت کے لیے اچھا کھیل دکھایا ہے واسکی ٹنگ سندر کے بھی پلائنگ لوڈ میں بنے رہنے کی امید ہے ایسی ہی کرکیش سے سمبندی دروچک جانکارے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے بیل آئیکن کو دبا کر گھنٹی جروع بجائیں جس سے نئی آنے والی ویڈیو کی جان کر یہ آپ کو سب سے پہلے پراپس ہو سکے